اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آسق وضائف ٹیچے چینل کے معزز سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین و خاضرین جمہت المبارک کا آج خاص دن ہے رجب المرجب کے اس بابرکت مہینے کا یہ دوسرا جمہت المبارک ہے جمہت المبارک کو بعد نماز عشاء ایک لفظ کا وظیفہ پڑھنے کا خاص عمل آپ کی ساتھ شیئر کروں گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ اس ایک لفظ کا آپ وظیفہ کریں پھر یقین مانیں کہ آپ جو اپنے رب سے جتنا مانگیں گے اللہ رب العزت کی ذات آپ کو عطا فرمائے گا اس کے علاوہ ہر ناممکن کام ممکن بن جائے گا نصیب اور تقدیر دونوں سور جائیں گے اس خاص جمہت المبارک کو بعد نماز عشاء ایک لفظ کا وظیفہ پڑھ کر آسمالیں ایک لفظ کا عمل ہوگا اور ساری زندگی عشو آرام میں گزار دیں گے معزز ناظرین و حاضرین بعض اللہ کے خاص نام نننوے ہیں اور ہر نام میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں اتنی فضیلتیں پوشیدہ کر رکھی ہیں کہ اگر ہم اللہ کو اس کے خاص ناموں سے پکار کر مانگیں گے تو اللہ کی ذات خفور الرحیم ہے وہ رحمت کی جوش میں آ کر وہ سب کچھ عطا فرمائے گا جو ہم مانگتے ہیں برسوں پرونی خواہشات کی تکمیل ہوگی بڑی سی بڑی حاجت پوری ہوگی اللہ رب العزت اس خاص لفظ کے صدقے تمام مسلمانوں کے گھروں سے بیماریاں پریشانیاں مصیبتیں ختم فرمائے گا جمعہ المبارک کا خاص دن ہفتے کے باقی سارے دنوں میں خاص ہے اور جمعہ المبارک کو اس لیے فضیلت زیادہ برتی گئی کہ جمعہ المبارک کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن اس دنیا سے اٹھائے گئے قیامت بھی جمعہ المبارک کے دن نمودار ہوگی جمعہ المبارک کے دن فرمان رسول ہے کہ جو اس شخص جمعہ المبارک کے دن اثر اور محرب کی نماز کے درمیان اسی مرتبہ تنہائی میں بیٹھ کر میری ذات پر درود سلام پڑے گا تو اس کے اسی سال کے گناہ معاف کیے جائیں گے اسی سال کے درجات بلد کیے جائیں گے اور اسی سال کے گناہ اسی سال کی نیکیوں کا ثواب بھی نام عمال میں شمار کیا جائے گا تو لہذا جمعہ المبارک کے دن قسرت سے درود پڑیں استغفار کا ورد قسرت سے کریں کیونکہ رجب المرجب کا خاص مہینہ ان تمام مایوس انسانوں کے لیے ہے جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں جو بدکاریوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو اللہ تعالی نے اس خاص مہینے میں استغفار پڑنے والوں کا انام بھی ڈبل کر دیا ہے جو شخص استغفار کا ورد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا تو اللہ تعالی اس کی عجر کو دگنا کر دے گا اور جو شخص اللہ کی عبادت کرے گا تو اللہ تعالی اس کے ثواب میں بھی اضافہ فرمائے گا ناظرین و حاضرین بڑھتے ہیں عمل کی جانب عمل کیسے کرنا ہے آج رجب کے دن رجب کے جمعہ المبارک کے دن عشاء کی نماز کے بعد ایک لفظ اللہ کا بہت ہی خوبصورت نام ہے یا مصبب الاسباب یا مصبب الاسباب کے معنی ہے غیب سے سبب پیدا کرنے والا یا مصبب الاسباب ایک لفظ کی ایک تسبیح ایک سو گیارہ مرتبہ یا مصبب الاسباب ایک سو گیارہ مرتبہ اول آخر درود پاک لازمان پڑھیں درمیان میں ایک سو گیارہ مرتبہ یا مصبب الاسباب کا ورد کریں پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں چک جائیں آنسوں کو بہاتے ہوئے گناہوں پر گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کی رحمتوں کو نظر کے سامنے لاتے ہوئے اپنے رب سے توبہ و استغفار کریں اور جو مانگیں انشاءاللہ آپ کو ملے گا آپ کی ہر دعا قبول ہوگی جو دعا آپ کے لبوں پر آئی اور جو دعا آپ کے دماغ میں لبوں تک نہ آسکی اللہ کی ذات بے نیاز ہے وہ ہر چیز سے واقف ہے آپ کی ساری دعوں کو قبول فرما کر دین اور دنیا کی نعمتوں اور برکتوں سے مالہ مال فرمائے گا اس خاص عمل کو ثواب کی نیازے ضرور شیئر کیجئے گا اور آسک وضائف ٹی سے چینل کو سبسکرائب کر کے لال بٹن پر پریس کریں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی بابرکت ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ تک باستانی پہنچی رہیں اللہ تبرکتالہ تمام مسلمانوں کو نیکی کے کام کرنے اور نیکی پھیلانے کی توفیق اطاف کرمائے اپنا حیال رکھی گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی